دیوالی کے موقع پر پی ایم موڈی ہر سال جوانوں کے بیچ دیوالی جو ہے وہ سیلویٹ کرتے ہیں اور اس سال بھی آپ دیکھیں ہر بار کی طرح وہ جوانوں کے سنگ ہیں دیوالی منا رہے ہیں جوانوں سنگ دیوالی منانے کے لیے پی ایم ہمارچل کے لیپچہ پہنچے ہیں دوہزار چودہ سے پی ایم بننے کے بعد وہ ہر سال اپنی دیوالی جوانوں کے ساتھ ہی مناتے ہیں اور اس بار وہ ہمارچل کے لیپچہ میں ہیں جہاں سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں جوانوں کے بیچ پی ایم موڈی دیوالی سیلویٹ اس بار لیپچہ میں کر رہے ہیں تو دیش جو ہے وہ دیوالی کی خوشیاں اس وقت منا رہا ہے کل دیوالی چھوٹی دیوالی کے موقع پر آپ نے دیکھا سب جگہ سیلویٹشن دکھا اور آج کیونکہ دیوالی ہے تو یہاں پر پی ایم بھی اپنی طرح سے جب سے وہ پی ایم بنے ہیں تب سے ہر بار وہ جوانوں کے بیچ رہتے ہیں اس خاص موقع پر اور الگ الگ جگہ پر جوانوں کا حسلہ بھی بڑھاتے ہیں ان کے بیچ دیوالی سیلویٹ کرتے ہیں اور اس بار بھی دیوالی کے دن پی ایم جو ہیں وہ ہمارچل پردیش میں ہیں ہمارچل پردیش کے لیپچہ وہ پہنچے ہیں راجیف ہمارے ساتھ ہیں راجیف بتائیے تصفیریں ہم دیکھ پا رہے ہیں پی ایم لیپچہ پہنچ گئے ہیں کیا کارکرم آج کا وہاں پر رہنے والا ہے دو ہزار چودہ سے ہر سال جوانوں کے بیچ جا کر جو ہے لینہ کے جوانوں کے پیرامیٹی فورسز کے جوانوں کے بیچ جا کر دیوالی سیلویٹ کرتے ہیں جہاں آج دیوالی سیلویٹ کر رہے ہیں ان جوانوں کے بیچ میں گئے ہیں یہ ہمارچل پردیش میں ہیں اور قریب تیرہ ہزار کی فیٹ کے اچائی پر ہے یعنی تاپوان وہاں پر بہت کم ہوگا ہو سکتا ہے کہ مائنس کے آس پاس وہاں تاپوان ہو اور اس حالات میں جو سب سے بڑا تہوار ہوتا ہے دیوالی کے موقعے پر جوانوں کے ساتھ جانا ان کے ساتھ سیلویٹ کرنا ان کو مٹھائی کھلانا اور ان کے اس بات کا احساس کرانا کہ دیش ان کے ساتھ ہے جو ذمہ داری وہ سرعت پر نبھا رہے ہیں مسکل حالات میں نبھا رہے ہیں دیش ان کے ساتھ ہے اور ان کا حوصلہ افضائی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے جو پردھان منتی جو جیسٹر دیتے ہیں سینہ کو لے کر جو جیسٹر دیتے ہیں ایک ایک بڑا میسیج دیتے ہیں اور خاص ہو سے لپچہ میں جانا اس جگہ جانا جہاں پر بہت کم وی آئی پی لوگ جاتے ہیں یہ بات کسی سے چھپی بھی نہیں کہ پچھلے تین سالوں سے چین کے ساتھ ہماری تانہ تانی ہے حالانکہ اس بورڈر پر نہیں ہے پوروی لڈاک میں ہے جب آپ کو یاد ہوگا اپریل دو ہزار بیس سے آس پاس چینی سینہ افیاس کے بہانے میں آئی تھی سینکوں کے ساتھ جو ہے گلوار میں کھونی جھڑپ ہوا تھا جس میں ہمارے بیس کے قریب جوان سہید ہوئے تھے اور ہمارے جو سینک جو ہیں وہ پیس تالیس جو ہے چینی سینک کو مار گرائے تھے تو اس کے بعد لگاتار چین کے ساتھ تنہ تنی ہے بیس راؤنڈ کی اور کمانڈر لیول پر بات چیت ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے چین کی سینہ جو ہے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے حالانکہ کہنے کو چین کی سینہ بار بار یہ کہتی ہے جو ہائیر ڈیگریٹی کی بات کرے چین کے کہ ہم بھارت کے ساتھ اچھے سمجھ چاہتے ہیں لیکن بھارت کا ساتھ طور پر یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی جو پوجیسننگ ہے یعنی جو اپریل 2020 کے پہلے جہاں پر چینی سینہ موجود تھی آپ بیچھے ہٹیں اس کے بعد ہی آپ سے بہتر سمجھ ہو سکتے ہیں یعنی سرہت پر آپ بیسواس چاہتے ہیں آپ سے بیسواس چاہتے ہیں اور ساہارت کا باتاورن چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایٹ کرنا ہوگا